یعنی یہ بہت بڑے مجرم ہیں جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ پھر قذاب ہیں دجال ہیں یہ ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں اور میں ان کو بلکل معاف نہیں کروں گا لیکن اس سے اگلی بات ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں گالیاں کھانے والے ہیں یہ میرے لیے جی بڑی تکلیف دے چیز بنی ہوئی ہے اور میں سف تکلیف میں ہوں اور میں ایسے مجرمین کو بلکل معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میرے کلیپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاکو سباق سے ہٹا کے اپنے چینلز کی ریٹنگ کے لیے اپلوڈ کیے میں چاہے وہ اہل تشیعوں ہیں چاہے وہ اہل حدیث ہیں چاہے وہ دیوبندی ہیں چاہے بریلوی ہیں یعنی یہ بہت بڑے مجرم ہیں جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے میری ویڈیوز میں کوئی ایسی بات آپ کو ملتی ہے جو آپ کے عقیدے کے موافق ہے اور میں بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کر رہا ہوں پھر تو آپ ضرور اپلوڈ کریں میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے میں کوئی کاپی رائٹس آپ کے اوپر کلیم نہیں کروں گا میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے لیکن اگر میں نے کوئی بات الزامی بات کے طور پر کی ہے انٹی وینم فکی کے طور پر اور آپ اس کو اوریجنل بات بنا کے پیش کر رہے ہیں کاٹ کے کتہ برید کر کے تو سر یہ تو پھر میں اس پر یہی بولوں گا جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے کذاب ہیں دجال ہیں یہ ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں اور میں ان کو بالکل معاف نہیں کروں گا یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی نے معاف کرنا ہے کہ جس کے ساتھ ڈریکٹلی لیٹڈ ہے آپ کو کنسیکوینسز اس کے نہیں پتا کہ کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ جاہل عوام ہے آپ کو پتہ ہے یہ بائیس کروڑ عوام ہے تو شاید اکیس کروڑی جاہل ہیں اور دینی اعتبار سے تو پی ایش ڈیس بھی یہاں پہ جاہل ہیں وہ کیا سے کیا بات سمجھ کے تو وہ پھر گالی گروچ پہ اتر آتے ہیں اور بعد لوگ اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹیز پروفارم کرنے کے اوپر یعنی طل جاتے ہیں اور یہ مجھے پتہ ہے کیوں ہوا ہے الحق مرن عربی میں ایک معاور ہے الحق مرن the truth is always bitter سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے چونکہ ہماری دعوت سے سچائی پھیلی الحمدللہ تو سچائی تو ہوتی کڑوی اب جس جس کے مکمہ فکر پہ ضرب پڑی نہ تو اس نے کوشش کی کہ میں بدلہ اتارنے کے لیے چاہے مجھ سے بدلہ اتارنا یا کسی اور مکمہ فکر سے مجھے اس نے انسٹرومنٹ منا لیا بیچ میں کلپ کارڈ کے چڑھانے شروع کر دی ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اور شرم کرنی چاہیے ہماری ویڈیو سے الحمدللہ ہرمنی آئی ہے میرے علاوہ کوئی سپیکر نہیں ہے جو اختلافی موضوع پہ بات بھی کرتا ہو اس کے باوجود وہ کہتا ہو کہ سب کے پیشے نماز ہو جاتی ہے سب کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں سب کی مسجدوں میں جائیں برلوی دوبندی اہل ادیس شیعہ سب مسلمان ہیں علمی اختلاف رکھیں تکفیر نہ کریں کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی پرفارم نہ کریں یہ میرے علاوہ کون کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں کے گول کی پر بنے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد کے پر دوسروں کی تکفیر کر رہے ہیں میں تو آپ کو بتاؤں پچھلے سال کی بات ہے آج تو سات اکتوبر دوہزار اٹھارہ ہے نا پچھلے سال نومبر دسمبر کی بات ہے ہم سے یعنی یہاں کے لوکل جو پولیس ٹیشن تھا اس میں سے یعنی ڈیمانڈ آئی کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ بھار کے دیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی نہیں کرتے اور میں نے کہا میرے بھائی میں تو اپن کتاب ہوں میری ویڈیوز تو ساتوں بریازموں میں دیکھی جاتی ہیں میں لیڈنگ سپیکر ہوں یہ میں تکبر کے طور پر نہیں بول رہا میں نے جو جو ایکٹیوٹیز کرنی ہیں وہ سب کو پتہ ہے بالو نے مجھے کہا یہ ایک لائن آپ لکھ دیں تو پھر میں نے موقع غریمت جانا میں نے جناب ایک لائن نہیں یہ بیان حلفی میرا لکھ کے لگایا ہوئے ہم نے ادھر ہم انشاءاللہ اس کا جے پی جی بھی اریجنل بیچ میں ڈال دیں گے آٹھ پوائنٹس میں نے لکھے علمی پوائنٹس جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہ اللہ کے فضل سے جو کوئی پڑھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے آئین پاکستان کی ہم یعنی یہاں پہ اُبے کرتے ہیں اس کو اور کس طریقے سے یہ وہ ایفی ڈیوڈ ہے جو علماء سے بھروانا چاہیے یہ میں نے خود یعنی لکھا اپنے موقعہ سے مشورہ کرنے کے بعد ایک پروپر فارم کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ پوائنٹ نمبر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 اینٹ پہ میرے سگنیچر بھی ہوئے یہ ہم نے 17 آف جنوری 2018 کو سبمٹ کروایا تھا اور یہ پھر ہم نے اس کا ایک پینافلیکس بھی بنا لیا اوریجنل میرے پاس اس کا کلڈ موجود ہے ہم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے تو ہم تو انٹی سٹیکٹ ایکٹیوٹیز کے خلاف ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بارود والے نہیں ہیں ہم درود والے ہیں لیکن اس سے اگلی بات ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں گالیاں کھانے والے ہیں کیونکہ آج کل بعض لوگ درود کا نام لے کے گالیاں دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے بالدہوں نے کہا یہ ثواب ہے تو میرا اب وہ کلپ دیکھ لیں تو سر ہم نہ بارود والے ہیں نہ گالیوں والے ہیں ہم درود والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں گالیاں دینے والے نہیں ہیں اور ہم نے تو کبھی درنہ نہیں دیا میرے بھائی کسی کو چھٹکی تک نہیں کٹی کبھی ہمیشہ علمی اختلاف کرتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو علمی طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی پرفارم نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں اس کے باوجود اس طریقے سے میرے بارے میں یعنی ویڈیو کلپس کارٹ کے لوگوں میں یعنی میری دعوت کے بالکل خلاف میں تو بار بار بولتا ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سوکالڈ وابی ان کو علمی بات کرے اس کے گیس میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے بابی بابوں کے ماننے والے اپنے فرقوں کے بابوں کا دفاع کرنے والے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں تو علمی بات کرتا ہوں تو میرے خلاف بھی اگر کسی نے کلپ چڑھانا ہے میرے بھائی ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کر کے نہ چڑھائیں بلکہ علمی طریقے سے اپنی بات سامنے لے کے ہیں اور جو لوگ میری باتوں کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ذرا تھوڑی شرم کریں آوٹ آف کنٹیکسٹ نہ کریں یعنی میں نے جو بات کی ہے میں اللہ کے فضل سے اسے آن کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر بالکل قائم ہوں اور میں یہ جو کچھ ظلم کر رہے ہیں میں اس پر صبر کروں گا ان اللہ معصابرین لیکن ساتھ ساتھ میں کہوں گا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہے جو اپنا لکمہ میری ویڈیوز کے موں میں ڈال کے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں ہاں جو میں نے بات کہی ہوئی ہے وہ آپ بے شک شیئر کروائیں اس کو آپ قطع برید نہ کریں آوٹ آف کنٹیکسٹ نہ کریں کارڈ چھانٹ کے نہ کریں بلکہ جو صحیح بات وہ میں آن کروں گا وہ میں ویڈیوز میں جب بات کر رہا ہوں تو میں بالکل آن کروں گا اس سے میں کوئی انکاری نہیں ہوں اس کے لئے میں آپ کو نصیت کروں گا پہلی نصیت تو یہ کروں گا کہ ہماری آفیشل ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پاک فر پاکستان بھی پاک فر فرقوں سے پاک بھی اہل سنت منج کی بات ہو لی فرقے کی نہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ جو آفیشل ہمارے یوٹیوب کے دو چینل ہیں انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپ اور انجینئر محمد علی مرزا کمپلیٹ لیکچرز یہ دو ہی چینل ہیں جو آفیشل ہیں اور فیس بک کا بھی ہے شارٹ کلپ کے آل موز چار لاکھ کے قریب فالورز ہونے والے ہیں الحمدللہ اور کمپلیٹ لیکچرز کے بھی ایک لاکھ کے قریب ہونے لگے ہیں فیس بک کے ایک لاکھ سے کراس کر چکے ہیں فالورز آپ اس پہ جو چیز اپلوڈ ہوتی ہے جس تھم نیل کے ساتھ اور جو باتیں اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کو آپ فالو کریں وہ پہلے نمبر پہ یعنی وہ چیز جو ہے جس کو میں آن کروں گا دوسری نصیت یہ ہے کہ میری کوئی بھی بات آوٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیں آپ جب وہ بات ہو بھی رہی ہوتی ہے نا اس میں بھی بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اگر وہ بات شروع ہو کے ختم ہو رہی ہے نا پھر آپ اس کو لیا کریں اگر وہ بیچ میں سے کٹا ہوا ہے تو سر تھوڑی اپنی بھی اکل استعمال کرو نا یہ تو میں قرآن کے ساتھ بھی پھر کر سکتا ہوں نا عوض بللہ قرآن حقیم میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں لیکن ساتھ کے لکھا ہے لقد کفر اللہذین قالو ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے یا لقد کفر اللہذین قالو ان اللہ ثالث سلاح تھا اور وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے تو اللہ طرح تو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے میں صرف بیچ میں بات کارٹ لوں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے اللہ ہی عیسیٰ ہے تو سر یہ کھلوار تو آپ قرآن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پھر سوشل میڈیا اتنا بڑا سمندر ہے ہم کس کس سے جا کے لڑ سکتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی ارکتیں کر رہے ہیں وہ شرم کریں اور نوٹ کر لیے کریں میری جو گفتگو ہے وہ الزامی بات ہے یا میں کلیم کر رہا ہوں تو وہ آپ کو پتا چل دے گا تو میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں باقی میں سخت نہ لاؤں ان سے اور ان ظالموں نے اپنی ناکامییں چھپانے کے لیے مجھے تختہ مشک بنایا ہوئے اور میں تو ہماری اکیڈمی کی پولیسی بھی ایک سال سے تقریباً چینج ہو چکی ہے اب تو میں ان علماء کے نام بھی نہیں لیتا میں صرف ان کے علمی رد کر دیتا ہوں جو زندہ ہیں مرے بہت تو ظاہر ہے فوت ہوکے اللہ کے پاس جا چکے ہیں ان کی چیزوں کو تو لوگ آن کرتے ہیں آپ کو فلبدی جو کچھ میرے ذہن میں کچھ مثالیں میں نے حالیہ دینوں میں افزرب کی ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں میرے نام کے اوپر اور یہ اپنے فرقے کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں گول کیپر کبھی بھی اپنے پول میں فٹوال نہیں پھینکتا وہ کہاں دماغ خراب ہے وہ صحیح بات بھی کریں گے وہ کہاں نہیں ایک بریلوی مولانا نے میرے خلاف کافی سرے کلپ بنائے اکثر کلپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس طرح کہ انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا کہ بس ایک میرا جملہ کٹا امام بخاری نیم رافضی اور آگے جناب اپنا کلپ پورا چڑھا دیئے دیکھو جی امام بخاری کو یہ رافضی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ میں دالے میں نے امام بخاری کو کیوں رافضی کہنا ہے میں تو خود اہلِ بیعت کی محبت میں رافضی ہونے کی گالی کھا رہا ہوں جیسے میرے امام کو کھانی پڑی امام محمد بن عدریس شافی المتوفہ 2004 ہجری ان کو اہلِ بیعت کی محبت میں کہا گیا کہ یہ رافضی ہے تو انہوں نے پھر شیر کہا جو تواتر کے ساتھ اہلِ سنت کی کتابوں میں نکل ہوا ہے ان کے اپنے دیوان و شافی میں ہے اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جو کہ میں رافضی ہوں تو میں نے امام بخاری کو کیوں رافضی کہنا ہے میں تو خود سفر کر رہا ہوں وہ ہوا کیا تھا کہ اہلِ حدیثوں نے میرے خلاف اپلوڈ کیا یہ علی مرزا جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا نیم رافضی نیم رافضی تو میں نے اہلِ بیعت کی شان میں سعی بخاری سے ایک حدیث بیان کی کہ امار بن یاسر نے خطبہ دیا یہ سعی بخاری میں موجود ہے امہ عائشہ کے فضائل والے چیکٹر میں امار بن یاسر نے خطبہ دیا کوفے کے ممبر پر اور کہا کہ لوگو اللہ نے تمہیں عزمایا ہے ایک طرف سیدہ عائشہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں اور دوسری طرف امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیوں حکبران ہے تمہارے اب اللہ تعالیٰ تمہیں عزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو یعنی سیدہ عائشہ ورسس گوڑ کون لے کے آئے امار بن یاسر تو یہ اہل بیعت کی شان میں بہت بڑی حدیث تھی مولا علی علیہ السلام کی شان میں تو میں نے کہا ہاں ہاں امام بخاری نیم رافضی اب امام بخاری کو بھی رافضی کو کہ اتنی سخت حدیث لے آئے سیدہ علی کی شان میں تو اس نے میرا جملہ کاٹ کہتا دیکھو امام بخاری کو رافضی کہہ رہا ہے یعنی شرم کرنی چاہیے اگر آپ پوری باز نکل کریں مسئلہ 157A ملینز آف پیپل تک آپ کے قریب تو سیکنڈوں لوگ دیکھتے ہیں ہزاروں بھی دیکھتے ہیں جب میرا نام بیچ میں ڈالتے ہیں ہماری ویڈیوز ملینز آف پیپل تک پہنچی ہوئی ہیں لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے تو آپ لوگ تو ہی جرم نہ کریں اچھا اسی طریقے سے یہ پچھلے دنوں بھی ایک شیعہ نے اپلوڈ کیا جی شیعہ کے ایک چینل کے اوپر اپلوڈ ہوا اور میں نے بریلویوں کے ساتھ الزامی ایک بات کی تھی کیا کرتے ہیں یہ وہ انہوں نے شیر کہا جی کہ جی وہ نصار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں اے ربیو الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں کہتے ہیں نا تو جو یعنی ربیو الاول کے جلسے جروسوں میں شامل نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ گستاخِ رسول ہے اچھا اور اس پہ ہی وہ ایک چینل ہے وہ باپا جانی والا باپا جانی ایک دن کہہ رہے تھے کہ آپ ربیو الاول کے موقع کے اوپر اپنے گھروں پہ بلب روشن کیا کریں لیکن انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی میں بتا دوں کہ بعض لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے بعض واقعی دل کے مریض ہوتے ہیں اور بعض دوسرے والے دل کے مریض ہوتے ہیں یعنی وہ ٹانٹ کر رہے تھے کہ ربیو الاول سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کسی کو تکلیف نہیں نبیل اسلام کی بتائش سے ہم یہ کہتے ہیں وہ ایکٹیوٹی جو صحابہ تابعین تابعین نے پرفارم نہیں کی آپ نے خود سے دین میں داخل کی ہے اور آپ اتنی داخل کر دیئے کہ جو نہیں کر رہے ہیں ان کو آپ گستاخ ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو سر ان کو بھی کریں اور صحابہ تابعین تابعین کو بھی کریں نعوذ باللہ جڑے مڑو نا تو میں نے اس میں الزامی بات کی تھی کہ اگر یہی محبت کا کرائیٹیریا ہے نا تو سر آج کل تو ناس بھی بہت ہو چکے ہیں اہلِ بیعت کے دشمن بہت ہو چکے ہیں تو آپ لوگ نا دس بورم پر باتم بھی شروع کروا دو اور پھر جب ہم آپ کو منع کریں آپ کہیں یہ اہلِ بیعت سے بگز رکھتے ہیں اس لیے میں ماتم نہیں کرنے دے رہے ہیں وہ ماتم کے خلاف میں نے الزامی بات کی ہوئی تھی وہ کسی نے بیج میں ہے کلپ کاٹ کے نشیعہ نے چڑھا دیا کہ لو جی انجینئر صاحب ہی ماتم ہونا چاہیے لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لانت شرم کریں اچھا اس طریقے سے اہلِ دیسوں نے بھی کیا ہوا ہے ایک میرا کلپ انہوں نے کاٹا لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں قاتبے وہی تھے تو کھل جائے گا میں نے بتایا کہ کاتبے وہی تھے لیکن ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں اور وہ بڑی بھیانک ہیں جو آپ چھپا لیتے ہیں انہی احادیث کے اندر وہ آپ کلپ جا کے دیکھ لیں وہ کیا کیا ہے انہوں نے جناب اس میں میں نے جملہ بولا کہ صحیح مسلم میں کاتبے وہی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ صرف کاتب کے الفاظ ہیں بس یہ جملہ انہوں نے کٹا اور کہتے ہیں دیکھیں یہ جو انجینئر صاحب ہیں یہ حضرت معاویہ کے کاتبے وہی ہونے کا انکار کر رہے ہیں اس میں انکار کہاں سے ہے میں نے کہا کہ مسلم شریف میں کاتبے وہی کے الفاظ نہیں آگے میں نے کیا بولا وہ اس نے نہیں ڈالا میں نے کہا کہ یہ الفاظ جو کاتبے وہی کے ہیں نا یہ الفاظ دلائل النبوہ امام بیہی کی کے کتاب میں ہیں وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي لیکن میں نے کہا کہ وہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو نبی الاسلام نے بدوا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے اور راوی کہتے ہیں کہ پھر ان کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا ٹھیک ہے اب یہ لادہ سے ٹاپک میں بس اتنی چھوڑ دیتا ہوں کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قاتبے وہی تھے اچھا اس نے پہلا جملہ کاٹا کہ میں نے تو کہا تھا مسلم یہ الفاظ نہیں ہے اب کئی الفاظ مسلم میں ہوتے ہیں بخاری میں نہیں ہوتے آگے بھی تو دیکھیں تو اس نے کہا یہ انکار کر رہا ہے میں نے انکار نہیں کیا بلکہ پورا اقرار کیا آپ آدھا اقرار کرتے ہیں نا میں نے پورا اقرار کیا تھا آپ نے آدھا اقرار میرا چھوڑ کر کے آدھا چھوڑ دیا ساروں کی مثالیں ہو گئی ہیں میرے دوبندیوں کی رہ گئی ہیں الادیس بھی ہو گئے وریل بھی ہو گئے سارے بھائی ہیں ہمارے کیونکہ نام میں وابی نام میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی دوبندیوں نے تو ماشاءاللہ انجینننگ فرقہ کہہ کے تو لانچ کی ہے اچھا جس چور میں خود چوری کی ہو نا وہ دوسروں کے بارے میں بھی وہی چیزیں سمجھتا ہے ان کو پتہ ہے ہم نے امت کے پر ڈاکہ مارا ہوئے فرقے بنا کے ہمارے بزرگوں نے یہی کچھ کیا ہوئے ایٹین سکسٹی سیون میں دوبند مدرسہ بنائے ایٹین سکسٹی سیون سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان جو آج دوبندی ہے وہ بھی دوبندی نہیں تھا اگر اس وقت زندہ ہوتا کیونکہ دوبند مدرسہ ہی نہیں تھا ایٹین نائنٹی سکس میں منظور الاسلام بریلی میں مدرسہ بنا ایٹین نائنٹی سکس سے پہلے میرا دعویٰ ہے کہ جتنے بھی بریلوی ہیں ایٹین نائنٹی سکس سے پہلے دنیا میں کوئی بریلوی نہیں تھا یہ بھی ماری طرح کے سادہ مسلمان ہی تھے یا زیادہ زیادہ انفی شافی مالکی ہوں گے تو سر آپ نے انگریزوں کے دور میں اپنے مدرسے بنائے ان کے نام کے اوپر امت میں فرقے ڈالے ان کے نام کے اوپر آپ نے مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت ہنفی بریلوی ہنفی دیوبندی بریٹے لگا لگا کے دمیں لگا لگا کے مسجدوں کو آپ نے اللہ کی مسجدوں کی بجائے فرقوں کی مسجدیں بنا دیا انڈیا کے دو شہروں کے نام کے اوپر بانٹ دیے تو آپ یہ سمجھتے ہیں آج اگر کوئی حق کی آواز اٹھی ہے تو وہ کوئی فرقہ بنا لے گی اللہ کے فضل سے اس آواز کو اٹھے ہوئے آلموس دس سال ہو چکے ہیں کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا کوئی پارٹی نہیں کوئی چندہ نہیں کوئی مریدین کی جماعت نہیں اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگاتے ہیں اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ہاتھ چموائے کسی سے پاؤں نہیں چموائے کوئی فرقہ لانچ نہیں کر دیا کوئی مدرسہ نہیں بنایا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں یقین کریں میری ایک نماز جو ہے بریلیو کی مسجد میں ہوتی ہے تو دوسری اہلہ دیس کی تو تیسری دو بندیوں کی اور شیعہ کی مسجد میں بھی آپ تو بس یہیں پہ آ کے سٹاف لگا لیتے ہیں میں ہر طرف جاتا ہوں میری زندگی پریکٹیکل نمونہ ہے کہ میں کسی کی تقفیر نہیں کرتا پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں ہاں دو فرقے ہیں ایک سنیوں کا نکلا ہوا فرقہ کادیانی ہے جو انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں پایا جاتا ہے ان کو میں یعنی ان کی تقفیر کرتا ہوں اس پہ میرا آپ یوٹیوب پہ کلیف دیکھ لیں کادیانیوں کو دعوت اصلا باقی ان کو مارنے پیٹنے کے میں حاکم ہے نہیں علمی اختلاف دوسرا شیعہ کا آف شوٹ جو شام میں پایا جاتا ہے نوسیریہ بس ان دو فرقوں کی میں تقفیر کرتا ہوں باقی سب کو مسلمان سمجھتا ہوں سر آپ ہمارے جیسا حسنہ تو پیدا کریں نا ان کے جو میک اپ چھوڑا چہرے تھے نا ان سے نکاب میں نے اٹھایا ہے اللہ کے فضل سے اس لیے اب ان کو مسئیبت کھڑی ہوگی ان کے لیے اور اس لیے پھر اس قسم کی چیپ حرکتیں کرتے ہیں یہ میرے کلپس آؤٹ آف کونٹیکسٹ کاٹ کے اور پھر گالی گلو چیزی اوہ جی ایران کے ٹکڑوں پر پڑھنے والا جانور کوئی علمی بات کر جائل آدمی کوئی علمی بات لے کیا اس کو جانور کہہ رہا ہے جو بحاری مسلم سے وہ حدیثیں کوٹ کر رہا ہے تو جو تیرے بڑے بزرگ جانوروں نے نہیں کوٹ کی ہیں کیونکہ وہ جانور کا مطلب تو وہ یہی لے رہا ہے نا اگر تیرے جانوروں نے تجھے وہ باتیں نہیں بتائی ہیں جن کو تُو جانور کہہ رہا ہے جو علمی بات کر رہا ہے اس کو جانور ہی کہتے ہیں نا تو اپنے بزرگ علماء سمجھتے ہیں نا اور میں نے کوئی علمی بات کر دی تو مجھے تو جانور کہہ رہا ہے قرآن حدیث کو کوٹ کرنے والے کو تو امام بہاری امام مسلم کو جانور کہنا تاکہ تیرے جانور ہونے کے اوپر ہم اجماع کروائیں اس قسم کے گالی گلوچ کے اوپر اور ہر بندہ جو چڑھا جس کا دل چال رہا ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھ کے نا کلپ چڑھا رہا ہے کوئی علمی بات کریں اینٹ پہ ہم آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں ایک دفعہ آپ کہہ دیں جون کے کہہ دو مزر سے کہہ دو اونچی واس سے کہہ دو نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی اگلا سوات کو